کتابوں کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ کویا آپ نے دنیا جہاں کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک پناہگاہ اختیار کر لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اشفاق مشتاق اور اس وقت میں بھاولپور کی مشہور سینٹرل لائبریری میں موجود ہوں اور یہاں پر میں بھی کتابوں کا مطالق کرنے کے لیے آیا ہوں مزید آپ کو اس لائبریری کا وزٹ بھی کرواتے ہیں اور ان کتابوں کی اہمیت کے بارے میں بھی جانتے ہیں سینٹرل لائبریری بھاولپور جو کہ صادق ریڈنگ لائبریری کے نام سے بھی جانی جاتی ہے بھاولپور شہر میں واقع قدیم اور معروف پاکستانی لائبریری ہے اس میں ایک لاکھ پچاس ہزار کتابیں ہیں یہ لائبریری نواب صادق محمد خان نمبر پانچ کے دورے اہد میں مرخہ آٹھ مارچ انیس سو چوبیس کو تعمیر کی گئی اور اس وقت کے مطابق اس کی تعمیری لاغت تقریباً ایک لاکھ بھاول پوری روپے تھی یہ پاکستان میں صبح پنجاب کی دوسری بڑی لائبریری ہے جی ہمارے ساتھ اس وقت ایک بزرگ ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کتابوں کی اہمیت کے بارے میں اور یہ کیا مطالعہ کرنے یہاں آئے ہوئے ہیں جی سر اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد اکمر بروچ ہے جی کیا میسج دیں گے آپ ہماری یوت کو سپیشلی کتابیں پڑھنے کے حوالے سے میں اپنے نو زیمان بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے روز مزہ کے معمولات میں کچھ وقت نکال کر جو اچھی کتاب ہیں ان کا انتخاب کریں اور ان کا مطالعہ کریں خاص طور پر اسلام علیکم حسنی کی کتابیں جو ہیں وہ ہماری لائبریری میں اس وقت موجود ہیں آپ کیا پڑھنے آئے ہیں یہاں پر میں اپنے زیادت کے حوالے سے ریسرچ پیپر پڑھنے آئے ہوں سیل سینج کا ماشاءاللہ شکریہ لائبریری کی دو نمائن خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کی پہلی نظر لائبریری کی کشادگی اس کی وسط اور بالترطیب رکھی ہوئی کتابوں پر پڑھتی ہے اس کے بعد جب آپ اپنے اردگرد دیکھتے ہیں تو آپ تاریخ کی لہر میں دوب جاتے ہیں کیونکہ لائبریری کی دیواریں بھاولپور کے نوابوں اور تحریک پاکستان کی دیگر اہم شخصیات کی تصاویر سے سجی ہوئی ہیں جن کی مختصر سوان عمری بھی درج ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ میں آج سنٹر لائبریری کا میں نے وزٹ کیا تو اس میں مجھے بہت اچھی چیزیں ملے لکھوں جی ناظرین ورزش سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور کتابوں سے دماغ مضبوط ہوتا ہے تو اگر کتابوں کی اہمیت ایک دفعہ بل گیٹ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو آپ کیا کریں گے اس میں تو اس نے کہا کہ میں جاؤں گا اور کتابیں پڑھوں گا تو دیکھیں یہ دنیا کا جو کامیاب ترین شخص کہہ لیں یا امیر ترین شخص کہہ لیں وہ کتابوں کی اہمیت سمجھتا ہے لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ دیکھیں ہماری لائبریریاں جو ہیں ویران پڑی ہیں اور ہماری یوت کس طرف جا رہی ہے تو ہمیں ضرور کتابوں میں دیکھیں وہ علم ہمیں ملتا ہے جو ہمارے اباؤ اجداد ان کے زندگی کے تجربات تھے ان سے انہوں نے کیا سیکھا اور دنیا کو کیا دے کر گئے تو آپ بھی مطالعہ کیجئے یقین جانے مطالعہ کا بہت زیادہ فائدہ ہے موسیقی